اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے معاشرے میں دس سال سے چھوٹی بچیوں کے ساتھ تین سال پانچ سال ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو امت کی اولادوں کو اپنی پناہ میں رکھے اور کبھی بھی کسی کے ہاں بھی یہ جرم نہ ہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سزائیں لوگوں کے سامنے دی جائیں جب کسی کو لوگوں کے سامنے لٹکایا جائے ہینکیا جائے اور میڈیا پر اس کی تشیر کی جائے اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو سزا جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کئی بندوں کی شاوت بڑی خطرناک ہوتی ہے لیکن جوتوں کے خوف سے پرچے کے خوف سے ذلت کے خوف سے وہ گناہ نہیں کرتے اور سب سے بڑھ کر جو سزا کا خوف ہے یہ پھر یہ کافروں نے ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں جرم کی تشیر کریں گے اب دیکھیں ٹی وی پر آ گیا جی شور مچ گیا جی بچی سے ریپ ہو گیا ہے جرم کی تشیر کریں گے اور سزا کی تشیر نہیں کریں گے اتنے بدبخت ہے اللہ نے کہا ہے کہ جرم پہ پردہ ڈالو اور جو سزا ہے وہ لوگوں کے سامنے دو عبرت ہو اور یہ بدبخت کیا کرتے ہیں جرم کی تشیر کرتے ہیں اچھا جرم کی تشیر کریں گے تو کیا ہوگا کئی ایسے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر وہ جرم کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی جو ہمارے والدین ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں سگرٹ پینے والوں کے پاس ہمارا بچہ نہ بیٹھے جوانی یہ دیوانگی کی عمر ہے بندہ ایک دو کش لگاتا ہے کہتا ہے یہ تو سان کام ہے شرابی کے پاس نہ بیٹھے ہماری اولاد جواری کے پاس نہ بیٹھے وہ کیوں اس بات کی فکر کرتے تھے کہ یہ جوانی کی جو عمر ہے اندھی عمر ہے اور اس عمر کے اندر انسان بے باقی میں ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے تو یہ اخبارات میں اس طرح کی چیزوں کی تشیر کرتے ہیں کئی نوجوان جو لڑکے بیمار ہیں ان کے اندر یہ چیز نعوذ باللہ شیطان پھر ابارتا ہے کہ یہ میں گناہ کرتا ہوں تو کیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالی امت کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ایسی سزائیں لوگوں کی موجودگی میں عامت الناس میں ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اللہ barat اللہ بالس موسیقی